میرا نام نتاشا ہے اور میں ہنزہ میں رہتی ہوں مجھے اور میری فیملی کو یہاں شفٹ ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہی ہوا ہے میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں ہنزہ میں جا کر رہوں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کی آس پاس کی جگہ بہت خوبصورت ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ہمارا گھر بہت بڑا ہے میرا روم فرسٹ فلور پر ہے اور امی اور بابا نیچے والے روم میں ہوتے ہیں ایک ہفتے میں میں نے اپنا روم بہت اچھے سے سیٹ کر لیا ہے میں فارغ وقت میں اپنے روم میں ہی گزارتی ہوں دوستوں سے گپ شپ کر لیتی ہوں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں یا پھر گانا گا لیتی ہوں یہاں پر سب کچھ بہت اچھا ہے بس ایک عجیب سی چیز ہے میرے روم سے جلنے کی سمیل آتی ہے لیکن وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں روم سپریس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے ایک دن میں رات کو ٹی وی دیکھ رہی تھی ٹی وی پر میرا فیورٹ چھو چار رہا تھا رات کے بارہ بج رہے تھے امی اور بابا بھی اس وقت سو چکے تھے تب ہی مجھے باہر بچوں کے کھیلنے کی آواز آئی جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی مجھے بہت عجیب لگا کہ اتنی رات کو بچے باہر کیا کر رہی ہیں جیسے ہی بچوں کی آواز بڑھنے لگی میں کھڑکی کے پاس چلی گئی میں نے دیکھا کہ دو بچے میرے گھر کے دیوار پر بیٹھے ہیں تقریباً چار سے پانچ سال کی ہوں گے ان کا شور شرابہ مجھے بلکل پسند نہیں آیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو جلدی سے دیوار سے اترو لیکن ان پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ بس کھڑے ہو کر مجھے مسکراتے ہوئے دیکھتے رہے تب میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا رکو میں ابھی نیچے آ کر تم لوگوں کو بتاتی ہوں میں فوراً بھاگتے ہوئے نیچے گئی اور جب میں دروازہ کھول کر باہر گئی تو دیکھا دیوار پر کوئی بھی نہیں تھا مجھے بہت عجیب لگا پھر میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور اگلے دل میں نے یہ بات امی اور بابا کو بھی بتائی کہ بابا کل رات کو وہ بچے ہمارے گھر کے سامنے کتنا شور کر رہے تھے آپ نے ان کی آواز نہیں سنی کیا امی اور بابا یہ بات سن کر ہسنے لگے انہیں میری یہ باتیں مزاق لگ رہی تھی مجھے یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگا تو میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی خیر اگلہ دن بہت اچھا تھا دوپیر کو میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا شام کو میں نے تھوڑی ایکسرسائز کی ٹی وی پر اپنا فیورٹ شو دیکھا اور پھر تھوڑی دیر تک اپنے فیورٹ سانگ سنتی رہی ابھی میں گانے سن ہی رہی تھی کہ میری بیسٹ فرینڈ آ گئی ہم دیر تک گپ شپ کرتے رہے پھر میں نے اسے کل کے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ وہ کوئی اڑوس پڑوشت کے شرارتی بچے ہوں گے اور میں اس بارے میں سیادہ نہ سوچوں چھ ساڑے چھے کے قریب وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں بھی کچن میں اپنی امی کی ہیلپ کرنے لگی رات کو جب میں کچھرا پھینکنے کے لیے گھر سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ دونوں بچے پھر سے ہمارے گھر کی دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ کر پھر سے مسکرائے جا رہے ہیں میں ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ وہ میرے گھر کی دیوار پر آ کر کیوں بیٹھے رہتے ہیں اور کل رات کو بھی وہ اتنا شور کیوں مچا رہے تھے میری بات سن کر وہاں بیٹھے ایک بچے نے کہا آپی یہ ہمارا گھر ہے آپ ہمیں یہاں بیٹھنے سے مت منہ کریں جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کے پاس بیٹھی ایک اور بچی نے بھی یہی کہا آپی یہ ہمارا گھر ہے ہم یہاں بیٹھ کر کچھ بھی کریں آپ کو اس سے کیا ان کی باتیں سن کر مجھے بہت خصہ آیا اور میں انہیں ٹانٹنے لگی اور کہا کہ ابھی وہ یہاں سے بھاگ جائیں پرناہ میں انہیں پولیس کو دے دوں گی پولیس کو دینے والی بات پر وہ بہت زور زور سے ہسنے لگے جیسے کہ میں نے کوئی جوک سنا دیا ہو انہیں ازدہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے میں بھی بہت زیادہ غصے میں اپنے گھر کے اندر چلی گئی اندر امی اور بابا بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا کیا آپ کو باہر بچوں کی آواز نہیں آ رہی تھی آپ انہیں کچھ کہتے کیوں نہیں تو بابا نے کہا کہ انہیں تو کسی بچے کی آواز نہیں آ رہی تھی انہیں تو صرف میری چیخنے کی آواز آ رہی تھی یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا اس کے بعد میں نے اپنا فیس واش کیا اور اپنا کھانا لے کر اپنے روم میں چلی گئی بہت زیادہ کھانا کھانے کی بات میں نے سوچا کہ آٹھ تھوڑی واک کر لوں یہ سوچ کر میں گھر سے باہر چلی گئی ٹائم کچھ زیادہ ہو چکا تھا اور امی اور بابا بھی سو چکے تھے تو میں انہیں بتائے بغیر واک کرنے چلی گئی واک کرتے ہوئے میں کالونی اور آس پاس کے گھر دیکھنے لگی زیادہ لوگ آس پاس نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ایک آنٹی نظر رہی واک کرتے ہوئے جب میں نے انہیں کروس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تمہارا نام نتاشا ہے تو میں نے کہا جی میرا نام نتاشا ہے لیکن انہیں میرا نام کیسے پتا چلا تو وہ کہنے لگی کہ میں یہاں کافی ٹائم سے ہوں اور آس پاس کے سب لوگوں کو جانتی ہوں پھر وہ کہنے لگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ واک کرنے جا سکتی ہوں مجھے کچھ عجیب نہیں لگا تو میں نے کہا جی ضرور پھر ہم لوگ دونوں ایک ساتھ واک کرنے لگے واک کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کافی گپ شپ کی انہوں نے میری سٹیڈیز سکول اور امی ابو کے بارے میں پوچھا میں نے بھی ان سے ان کی فیملی اور باقی چیزوں کے بارے میں پوچھا وہ دیر ہو گئی تو ہم واپس گھر آنے لگے واک کرتے کرتے پتا ہی نہیں چلا کہ میرا گھر آ گیا تو میں گھر کے سامنے رک گئی تو میں نے آنٹی سے کہا آنٹی میرا گھر تو آ گیا ہے آپ کہاں رہتی ہیں تو ان کا جواب سن کر مجھے بہت عجیب لگا انہوں نے کہا کہ وہ بھی اسی گھر میں ہی رہتی ہیں تو میں نے آنٹی سے کہا آنٹی آپ کیوں مزاگ کر رہی ہیں یہ تو میرا گھر ہے آپ کا کیسے ہو سکتا تب انہوں نے کہا ارے میں مزاگ نہیں کر رہی وہ دیکھو میرے بچے آپ کے پیچھے ہی کھڑے ہیں تب میں نے پیچھے دیکھا تو دو شرارتی بچے میرے پیچھے ہی کھڑے تھے تب مجھے سمجھ آیا میں نے آنٹی سے کہا آنٹی یہ شرارتی بچے آپ کے ہیں آپ کو اپنے بچوں کو رات کے اس وقت ایسے باہر نہیں بھیجنا چاہیے بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کل رات کو بارہ بجے بھی یہ بچے بہت اچھلکود بچا رہے تھے یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اب مجھے اور میرے بچوں کو کسی بھی بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کا جواب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے کہا آنٹی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ کی بات کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے جو کچھ کہا اس سے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے انہوں نے کہا کہ مرے ہوئے انسان کو اب کس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے تب میں نے آنٹی سے کہا آنٹی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اور ان کے دونوں بچے مار چکے ہیں تقریباً ایک سال پہلے اسی گھر میں ایک رات کو آگ لگی تھی اور یہ آنٹی اور ان کے دونوں بچے اوپر فرسٹ فلور میں بھس گئے تھے اور پھر اسی رات کو وہ سب جل کر مر گئے تھے ان کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رییکٹ کروں مجھے یہ سب ایک مزاق لگ رہا تھا تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاید تمہیں یہ باتیں مزاق لگ رہی ہیں کیا تم میرا جلا ہوا چہرہ دیکھنا چاہوگی اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہہ پاتی میرے سامنے ایک پوری طرح جلی ہوئی عورت کھڑی تھی اور وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر میں بہت خوبصدا ہو گئی اور میں بہت زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی اور روتے ہوئے اپنے گھر کے اندر کی طرف بھاگ گئی روتے ہوئے میں اپنی امی اور بابا کے روم میں چلی گی میری آواز سن کر وہ لوگ بھی جا گئے جب روتے ہوئے میں نے انہیں ساری بات بتائی تو اس پار انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا اگلے دن جب سچائی سب کے سامنے آئی تو ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اب ہم لوگ واپس اسلام بات جا رہے ہیں اور کبھی واپس ہنزہ نہیں آئیں گے